موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پرگرام صحت زندگی کے ساتھ حاضر ہیں میرے ساتھ آمیر صفدر خان موجود ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے میں اپنے تعریف دوبارہ کرا دوں میرا نام راجع محمد علی میں فیزیو تھرپیسٹ ہوں آمیر صفدر خان فیزیو تھرپیسٹ ہے جو ناظرین ہمیں آج جوئنگ کر رہے ہیں ان کے لیے مختصر سے تعریف ہے ہم فیزیو تھرپیسٹ ہیں دونوں انہیچ ایس میں جوب کرتے ہیں پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر اپنے پروگرام میں کچھ نیا آپ کو معلوماتی پروگرام دینے کی کوشش کریں نئے ٹاپک پر ہم بات کریں اور جو کونٹمپوری ریسرچ سے ہیں جو ایویڈنس پیس ہیں ان کو ساتھ لے کر آپ کے سوالوں کے جواب دیں تو ہماری لائنز فون لائنز تھوڑی در میں سٹارٹ ہو جائیں گی تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ انکلوزنگ سپونڈلوسس سپونڈلوسس ہے سپینل سپونڈلوسس اس کی کچھ کسمیں ہیں ہم اس پر بات کریں گے کیسے ہو جاتا ہے اس پر بات کریں گے کب ہو جاتا ہے ہم اس پر بات کریں گے اس کی سائنز اور سمٹمز کیا ہیں فیزیو تھرپی کیا رول ہے بائیومیڈکس کا کیا رول ہے یعنی ڈرگ تھرپی کا کیا رول ہے جنرل لائف سٹائل کا کیا کیا امپورٹنس ہے کن لوگوں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی پریونٹیو میجرز کیا ہے اس کی مینجمنٹ ہم کس طرح بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کچھ لیٹس ریسرچ جو ہماری نظر سے گزری ہم کوشش کریں گے اس پر بھی بات کریں اس کی روشنی میں جو ایویڈنس سامنے آئے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں کچھ پیشنس جو ریسنٹلی ہم نے دیکھے جن کی کیس اسٹریز پر ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی آپ اگر اس اور آپ کے یا عزیز رشتدار کوئی بھی اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں تو پلیز آپ ہمیں کال کریں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی مکمل کوشش کریں گے ہم چاہیں گے کہ ہم حد تل امکان کوشش کریں کہ جہاں تک ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں لیکن ہم پھر کہیں گے کہ اگر آپ اس اور کسی اور طرح کے امراضے میں مفتلا ہے تو پلیز اپنے جی پی سے ضرور رابطہ کریں ان سے ایڈوائز لیں بہتر ہے کہ ڈک ڈاؤن کر کے فردر انویسٹیگیشن کریں ان چیزوں کو جانچنے اور پھنپنے کی کوشش کریں گے جو ڈیلی ایکٹیویٹیز میں آپ کو نظر آپ کو لیمیٹیٹ کر رہی ہیں نظر انداز کرنے سے وہ چیزیں کم نہیں ہوں گی بڑھ جائیں گی ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپائنل سپنڈل لوسز کی شکل میں جب آپ کو پریشانی آتی ہے جب آپ کو اس ایلنس میں فتیغ کتنا بڑا انصر ہے جس کی وجہ سے آپ کی جوب لوسز اور ٹائم آف اور ادھر لیمیٹیڈ فیکٹرز ہیں جو آپ کی فنکشنل ایکٹیویٹیز کو لیمیٹیڈ کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہر پہلو پر مختصر بات کریں ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو بھی ٹچ کرنے کریں جن کے لیے ہم بعض دفعہ انداز کر دیتے ہیں بہت ایج فیکٹرز کو ہم جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنی فیزیکل ایکٹیویٹیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنی ڈائیٹ کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں ہم اپنی ڈائیلی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں چونکہ زندگی بہت زیادہ بیزی ہو گئی ہے ہم ریس میں ہیں اور میرا خیال ہے ہر کوئی آگے بڑھنے کی جد و جہد اور جستجو میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر ہم ہم جن جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس ریس میں وہ بھی حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں چونکہ ہماری فیزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت افیکٹ کر رہی ہوتی ہے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ سپائنل سپنڈالوسیس کی وجہ سے ڈپریشن کا بہت بڑا ایک جو ہے انسر آپ کے زندگی میں شامل ہو جاتا ہے لوگ بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتے ہیں بہت ظاہری چیزوں کو وہ بہت لو موڈ کے ساتھ لیتے ہیں وہ اپنی لائف کی فیملی کی ایکٹیویٹیز کو بہت اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے ہوتے اور اس کی وجہ سے بھی وہ اور کچھ چیزیں ہیسی ہیں جو فیوچر کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں آپ فیوچر میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ اس بیماری کو لے کر اس illness کی پروگنوسز اور پرولانگ کتنا ہوگا اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ ڈپریس ہوتے تو آمیر صفدر خان موجود ہیں سینئر فیزیو تیرائپیسٹ میرے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس پر ہم دونوں مل کر کچھ سر آسل گفتگو کریں ہماری لائنز سپنڈرلوسز نمبر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین پروگرام کے اینڈ میں آپ کو میں ضرور اپنا ایمیل اور فون نمبر اگین اس ریپیٹ کریں گے لیکن ہم چاہیں گے آپ اپنی آراز امی ضرور آگا کریں ہم کوشش کریں گے کہ انٹریکٹیو پروگرام رادر دن جسٹ ٹو آمی سفدر خان ہم بات کر رہے سپائنل سپنڈرلوسز پروگرام اس کی بہت ساری شکلیں اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں کب ہو جاتا ہے کیسے جاتا پروگرام بسم اللہ رحمان رحمان بسکلی ایک گروپ آف ڈیزیز جس کو سپنڈلل آرثریٹس کهتے ہیں مختلف کرا آرثریٹس آتے ہیں جس میں انکلائس سپنڈللائٹس ایک ہے سوری آٹی آرثریٹس ہے آہ سپنڈلل آرثریٹس ہے سو آل آل دوز کم سندر ون آمبریلا وی آل آر 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 یا جوائنٹ کا پرابلم نہیں ہوتا یہ یوزلی آپ کو ادھر جنرلائز پرابلم بھی جل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جوائنٹ میں پرابلم آتا ہے فار ایسیمپل کہ اگر آپ کو انفلمیٹری باول پرابلم ہیں جیسے کرونز ڈیزیز ہے یا انسٹریٹیف پولائٹس ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ کے پرابلم آ رہے ہیں تو ایڈیا یہی ہے کہ یہ ایک spondyloarthritis کی کوئی قسم ہے جو آپ کے اندر چل رہی ہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس کی ڈیاغنوس سے لے کے ٹریٹمنٹ سب سے بہلے اس کو ڈیاغنوس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈیاغنوس میں بلڈ تیسٹ ہوتا ہے ایم آر آئے سکین ہوتا ہے اس کو ڈیاغنوس کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے sorry to interrupt you here amir کیا جیسے آپ نے کہا کہ ہم spondylosis کو جیسے ری ایکٹیف spondylosis ہے جو ڈرگ انفیکشن ہے ہم کیا ان سب کے لیے ایک ہی طرح کا ڈیاغنوس پروسس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم چاہے گے تھوڑا سب اس کی ڈیفنیشن بھی بات کریں تاکہ ہم ڈیفرنشیٹ کر سکیں کہ کس کس طرح کے جو ہے وہ سپنڈلو ارتھرائٹس ہو سکتے ہیں اور ان کی شکلیں کیا ہو سکتے ہیں لوگوں کو رینوائی بہتر مل جائے گی وہ سمجھنے لگے کہ مجھے خدا نخواستہ اگر کہ سرگی کنڈیشن ہے تو اس میں سمٹمز کیا ہوں گے سمٹمز اس کے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بیک پین ہے بیک پین جو ہے وہ اسی کوئی کاوز نہیں ہے آپ کو جز بیک پین سٹارٹ ہوا ہے اور پچھلے تین مہینے سے اور اور یوزلی اگر آپ کی ایج 35 سے کم ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو آنک کے اندر انفیکشن ہوتا ہے جس کو ویٹس کہتے ہیں جو کہ ایک امرجنسی کنڈیشن ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو جیسے میں بھی بتایا کہ انفلیمیٹری باول پرابلم ہیں جیسے جیسے کل سلیٹیف کولائٹس ہے یا کرونز ڈیزیز ہے یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ کو کسی کسی کس سپونڈلو آرثریٹس چل رہا ہے اب جو انکلائزنگ سپونڈلو آرثریٹس کی جو آپ نے بات کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے سپاین کے اندر آپ کے سروائیکل سے لے کے لنبر تک سارا سپاین انفلیمد ہوتا ہے اور آپس میں جڑنا شروع ہو جاتا ہے سپونڈلو آرثریٹس کی جو ڈیفینیشن آپ پوچھ رہے ہیں اس میں بسکلی دو طرح کے آپ کے پاس آرثریٹس ہیں دو اس کی کلاسیفکیشن ایک جو ہوتا ہے وہ ایکزائل ہوتا ہے دوسرا پریفرل ہوتا ہے ایکزائل کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کے کندے ہوگے آپ کے جو ہپ بونز ہوگئے اور جو سپاین ہوگیا اس میں آپ کو درد ہوتا ہے پریفرل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کندے elbows اور hands یہ زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے لیکن ان کوئی بھی سپونڈل آرثریٹس کے اندر کوئی بھی سب کلاسیفکیشن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کو ہم سکریننگ فیکٹرز کہتے ہیں تو وہ جو لگمنٹس ہیں سپائن کے ساتھ وہ سٹیف ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کے برٹی براز ہیں انہیں وہ فیوز کر کے وہ ساتھ وہ جو ان کی الاسٹک سٹی کہہ رہے ہیں آپ سے جو فلیکسبلیٹی ہے وہ اسے کم کرتے ہیں اور اسے آپ سٹیفنس سٹارٹ بہن شروع جاتے ہیں تو وہ آپ کے لوگر بیک سے سیکرل سیکرل سیکرلیٹ جوائن کو زیادہ افیکٹر ہے وہ اسے سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جو ہاں سے ایک ایج کا بڑا فیکٹر ہے وہ اسے بات کرتے ہیں کہ وہ انگ ایج مشروع ہوتا ہے 35 سے پہلے اس کی کمی کے لئے ایج میں شروع ہوتا ہے اس کی کمی ترین بٹوین 35 سے 45 اس کی کمی کے لئے باتایا کہ اگر آپ جب ہم بلد تیسٹ کرتے ہیں ان کے لئے تو ہم خاص طور پر ایک انٹیجن ہوتا جس کو HLA B27 کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو white cells ہوتے ہیں اس کے اوپر خاص قسم کی انٹیجن ہوتی ہے اس انٹیجن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیک کرے کہ فورن باڈی کونسی ہے اور آپ کی جو اپنی ہومن باڈی کونسی ہے اگر کوئی فورن باڈی ہے تو وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں لیکن بہت سارے کیسز کے اندر وہ جو جل لوگوں میں یہ حل اپنی جاتا ہے زیادہ دل لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے وہ جو جو نارمل سلسلس اندر بہتے ہیں وہ انگی آٹاک کرنا شروع کررہ تو یہ اٹمی انٹیج ان ای اوٹو امیون ڈیزیز ہے اچھ 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 اچھیز اور بھی دیکھیں کہ ام مل اور مور ورنبل اور ڈاومنانٹ رضہ دن 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 فیمیل حم دیمیجر ریسرچ کے مطابق پریولنس دونوں میں برابرتا ہے میل اور فیمیل میں لیکن اگر میں کلینیکلی بات کروں تو کلینیکلی جو میں نے دیکھا ہے فیمیل کے اندر زیادہ دیکھا ہے ان کمپاریزن ٹو مین می بی می بی پوسیبل ہے کہ مین کو جو ہے وہ پریفرل میں زیادہ ہوتا ہے ویمن کو جو ہے وہ ایکزائل میں زیادہ ہوتا ہے ہم اپنی کفتگو کو جاری رکھیں گے ناظرین ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے ہم انہیں آنیر لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے جی الحمدللہ دعا ہے آپ ٹھیک ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہو آتھرائٹس کی وہ مجھے بھی ہے جی تو پہلے تو نہیں مجھے پتا چلا کیونکہ میری اہتھا پین ادھر کندے کے اگلی سائٹ پہ پچھلی سائٹ پہ اور کردن میں جاتا تھا اور وہ اس طرح کا تھا تو پھر میں نے دکھاتے دکھاتے ڈاکٹر کو چیک اپ کراتے کراتے پھر انہوں نے ٹیسٹ بغیرہ لیے ہیں سارا کچھ تو آپ جی ہے کہ آپ کو آتھرائٹس ہے نا تو انہوں نے مجھے ایک دی ہے گولی چھوٹی سی کہ یہ آپ نے لینی ہے جی تو ایک ماہ کے بعد میں یعنی ہم چیک کریں گے تو یہ تو پھر آپ کو لینی پڑے گی اچھا کیا نام ہے ٹیبلٹ کا کچھ ریاد ہے آپ کو نہیں وہ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ میں انگلیس نہیں جانتا اچھا جنرلٹی کوئی بات نہیں تو دوسرا میں نے یہ آپ سے پوچھنا ہے یہ کسی مطلب ہے ایکسرسائز سے یا کچھ کھانے سے یا کچھ اس طرح سے یہ مطلب ہے ٹھیک ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے افیشلی ڈائیگنوز کیا ہے کہ آپ کے سپائن میں آرثرائٹس ہے ہاں اور وہ آرثرائٹس آپ کے شولڈرز کو افیکٹ کر رہا ہے وہ آرثرائٹس آپ کے نیک کو افیکٹ کر رہا ہے اور تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں دو تین چیزیں اور بھی ذہن میں رکھئے گا سمچھا آپ کی ایج کے کتنی ہے برا نمانے تو بتائیے گا پلیز نہیں نہیں برا ماننے والی کوئی بات نہیں یعنی میری بہتاریس سال 42 ہے تو بہتے وغیرہ میرے کوئی نہیں ہے برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے یہ سٹارٹ آنٹی آپ کو کیسے ہوا کیا یہ آپ کو بیک سے سٹارٹ ہوا نیک سے سٹارٹ ہوا اور کب سٹارٹ ہوا دو سال تین سال چار سال پہلے کب سٹارٹ ہوا تقریبا سات سال آج کیونکہ میں پاکستان چھے سال ہوئے مجھے ادھر آئے ہوئے جس طرح آپ بتا رہی ہیں ہم آج بڑی سپسیفکلی سپونڈلو آرثرائٹس پہ بات کر رہے ہیں ہم صرف آرثرائٹس پہ بات نہیں کر رہے یہ خاص قسم کے آرثرائٹس ہے جس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر جس طرح آپ بتا رہی ہیں پتہ نہیں آپ کے بلد ٹیسٹ میں جو آپ کے جی پی ہے اس نے ایچ ایل ای بی ٹوینڈی سیون کرایا تھا کے نہیں کرایا تھا اس کے بعد ہم ایک یہ فیکٹر دیکھتے اس کے علاوہ دو اور چیزیں دیکھتے سی ریکٹیو پروٹین اور ای 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 سار ریٹ تو نوملی وہ زیادہ بڑا ہوا نہیں ہوتا تو مجھے کلیرلی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کو کون سے آرثرائٹس کو اور کون سی دوائی آپ کو انہوں نے دی ہے جس طرح آپ بتا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سٹیرویڈ دیے پردنیسیلون دیے ایک کھانے کے لیے کہ آپ یہ کھائیں اور دیکھیں کیسے جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک ماہ کے بعد امید ہے کہ یہ کلیر ہو جائے گا لیکن یہ آپ کو پھر کھانی پڑے گی میں نے ان سے پوچھا کہ میری چھوٹ جائے کہتے ہیں میں کھانے کیوں کہ میں اتنی دوائی نہیں لیتی بہت زیادہ ڈاکٹس پاس جاتے ہیں لوگ تھوڑھ سوڑی سی بات لے کے وہ میرے میں نہیں نا مجھے کمر سے ہوا تھا پاکستان میں سے لیکن اس وقت تو مجھے پتا نہیں چلا تو ادھر آکے بھی میں ان کو دکھاتے دکھاتے انڈ پہ یہ بات مجھے یعنی انہوں نے جو رزلٹ آیا یہ آیا ہے لیکن اس میں ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیں گے جیسے آسٹیو پروسس بھی ایک اس کی شکل ہی ہے وہ بھی سپائن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور could be because آپ یہ ہے جب ہی ینگ ہیں تو اس میں could be آسٹیو پروسس لیکن اگر آپ میں خود کو بڑا سمجھ رہی ہوں میرے بھائی آپ کہہ رہے ہو جیانگو اچھا جو آپ دیکھیں فیزیکل ایکٹیوٹیز کو بالکل ہم انکریج کرتے ہیں فیزیو ترپیسٹ کہ ہم اس کے لیے ایک پر پلان کریں لیکن میرا میری گزارش ہوگی اور آمیر اس کو انڈوس کریں گے کہ آپ پہلے کوشش کریں گے آپ اپنا کورس کمپلیٹ کریں کیونکہ اگر آپ کے باس ٹیبلٹ کا نام ہوتا اور کچھ اور مزید معلومات ہوتی تو ہم بہتر طور پر آپ کو مفید مشورہ دے پاتے لیکن اگر اس طرح کی کنڈیشن سٹارٹ ہوئی ہے تو بی آنسٹ فورٹی ٹو ایز ویری ینگ ایج اگر آپ سارے سمٹمز کو اور ساری میڈیکل کنڈیشن کو لیں گر تو تو آپ اتنا فکر نہ کریں دیکھیں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ بازدفہ اپنے فیوچر سے مایوس ہو کے چیزوں کو بہت ریش کرتے ہیں بہت جلدی کرتے ہیں بہت پھر ہم اس کے پریشان ہوتے ہیں لیکن آپ ٹھوپوری آپ میڈیسن سٹارٹ رکھیں فیزیو ترپیسٹ آپ جی پی سے کہیے گا کہ آپ کو ریکمند کرے وہ آپ کو پورا پلان بتائے گا آپ پوسچر کے حوالے سے ایکسرسائزز کے حوالے سے ڈائیٹ کے حوالے سے آمد کچھ آئیت فیزیو ترپی کا جو رول ہے اگر آپ کو ہوتی ہے اور جب آپ موو اباؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا پین ریلیف ہوتا ہے ایسی صورت میں جی پی کو چاہیے کہ آپ کو فیزیو ترپی کو ریکمند کرے اور جی 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 فیزیو ترپیس کو جب آپ دیکھے تو آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں انہیں کہ سپائنل ایکسٹینشن کی ایکسرسائزز مجھے کرائی چاہیں کیونکہ جو تھوڑا سا بھی کوئی ہو نا یا جی میں گاڑی میں جاہوں تو تھوڑا سا بھی جی دو تین کہہ لگتے ہیں نا جی تو اس طرح بھی مجھے محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں لگ رہا ہے کہ آپ کو Spondylo Arthritis ہی کوئی قسم ہے لیکن جی راج علی نے کہا کہ ہم اس کو کلی ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ہے اس لئے آپ کو کلی ایڈوائز نہیں کر سکتے اس کے بارے میں جی لیکن آپ بہت زیادہ اس کو ڈپریشن مد لیں آپ انشاءاللہ نہیں میں اس ترہ بندی نہیں لیتی کیونکہ تھوڑا چیز لے دکٹر کے پاس لوگ بھاگ جاتے اس طرح میں کبھی نہیں کیا نا دیکھتی ہوں کہ دو ویک یعنی تین ویک تک جا رہی ہوں تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں آپ دکٹر سے رجوع کریں ہمارا جب نیکس پروگرام ہوگا جب تک آپ کی میڈیسن جواب دے سکیں ٹھیک ہے جی دیکھیں اب یہ آپ صورتحال دیکھیں کہ ہم جب زیرا پینگ کی کنڈیشن بڑھ جاتی ہے اور سٹیفنیس بہت بڑھ نے شروع جاتی ہے تو جب ہم زیادہ پریشان ہونے لگتے لیکن اگر ہم سٹارٹ میں اس کی جب ارلی سٹیج پر ہوتی ہے اگر ہم اس میں انترونشن کریں تو ہم بہت ساری چیزوں کو بہت سلو ڈاؤن کر سکتے سکتے لگت رہا تھا کہ کسی 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 ہے لیکن کلیر نہیں ہے اس ریزن یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ پر درد ہے ٹھیک ہے جو سپنڈیل آرثریٹس ہوتا ہے یہ اسوسیییییٹی ہوتا ہے اسوسییییٹی مطلب ہے کہ آپ آنکھ میں بھی انفلمیشن ہوتا ہے آپ پیٹ میں بھی انفلمیشن ہوتا ہے تو آپ دوسرے جو باول کے پروبلمز بھی آنا شروع ہوتے ساتھ میں آپ باول بھی ٹھیک نہیں ہوتا ضروری نہیں ایسا ہو لیکن نائنٹی پرسنڈ کیسیز مجھے جیسے ان کے لگرہا تھا کہ سپنڈیل آرثریٹس لیکن جب تک فولی اگزامن نہیں کریں فول ہسٹری نہ موجود ہو تو وہ ڈیفیکل ہے ہو سکتا کہ انکو خالی نپروکسن دی ہو انفلمیشن کم کرنے کیونکہ وہ نومالی جی پی جو ہیں وہ 28 ٹیبلیٹس پسکراب کرتے مونس و ٹوائس او ٹوائس او ٹوائس دی ہم اسے بازید کارے گو کوئی کارے کارے سارت جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم و علیکم السلام رحمت اللہ جی فرمائے جی میں نے ایک بسی معلوم کرنہ کچھ سپالے خوانے تھوڑا سا آرے ہوتا رسول آہ آہ کنسیڈر کریں گے کی ہول سیجری تو ایک کی ہول سیجری ہارٹ سے متعلق کیا ہوتی ہے کچھ جس کے بارے میں باتا سکنے ہاں دیکھیں پہلے چیزی بتائیے گا کہ آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کی کیا کنڈیشن ڈیفائن کیا آپ کو میری ایج فیفٹی سک سے میں بالکل کوئی اسیو کوئی پابلم نہیں تھا میں صرف اپنی سیجری میں گیا تو میں نے ان سے بیسی ذکر دیا کہ میری امیلیوں میں کہ میں واک کرتا ہوں کہ اس تھوڑا سا ٹنگلنگ سی فیلنگ ہوتی ہے میں اپنے انکل کو رکھانے کیا تھا تو انہوں نے اس وقت کہا کہ نہیں we need to take it bit more seriously تو انہوں نے کچھ ٹیس پیس پتائے اور پھر انہوں نے کارڈیالوجیز کے پاس سیفر کیا اور انہوں کے بعد انہوں نے انجیوگرافی کہا پھر تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ ایشو ہے ویسے مجھے سچ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میرے میں کوئی پابلم ہے اور مجھے بائی پاس کی ضرورت ہے جیسی آپ صحیح لی محسوس کرتے ہیں شورٹ آف بریتھ ہو جاتے ہیں آپ سانس جڑ جاتی ہے آپ کی اکلسٹرول آپ کا کنٹرول ہے اس کی کی نہیں یہی ڈاکٹر یہ بتا رہے تھے میرا کلسٹرول کہتے پرسٹ ہے انہوں نے آٹھ ایسی جی کی ہے کوئی اس میں تردیلی نہیں ہے اور بلک پیشر پرسٹ ہے ویٹ میرا کم ہے مطلب ویٹ میں اوورویٹ نہیں ہوں تو یہ سارے سمٹم سے وہ کہہ رہے تھے کہ کافی کوئی بھی ہمارے ٹیسٹیں انکلوسیف نہیں ہوتے تو نہ مجھے یہ آٹھ اپ پر ہوتا ہے صرف انہوں نے جب یہ چیزیں کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے اس کو ایک ٹیورٹ ٹیسٹ بھی کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پائی پاس کی ضرورت ہے حسolu ہوں کے آئی صرف؛ کسی کمنٹ کو ہم کوشش کرتے ہیں جا یہ گیا WITH REF Write langue ڈیفرنس ، ہوا زیریکرن زیادہ چٹے ہیں اس کی تیا ہوایی کام خلاف اللو باھی ک мной سوف بہتا ہے جا ہوں اسے پر جورا کی ستڑے سر ڈیفرنس ہوں اسے بھی کسی آئرپی ویٹ ا 16 ملے دور اڈیسٹbei ہوں اسے پچھ رکی اس پر کے باقاتے Finance یا پھر عام کا کر رہے ہیں ہاتھ کا کر رہے ہیں ہاتھ میں 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 کر رہے ہیں ہاتھ کیونکہ وہ نے اس لیٹر میں لکھا تھا کہ limited patient will be offered keyhole surgery اچھا یہ لگتا ہے کوئی پائلٹ study ان کی ہے کہ وہ کوئی experimental اس طرح کر کے وہ کرنا جو کہ safe ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ unsafe ہے تو اگر آپ کو یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ breathless نہیں ہوتے یا آپ کو جو جیسے ٹنگلیں اگر جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس کا یہ کوئی نرف دب رہی ہوتی ہے یا آپ کا circulation ٹھیک نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو peripheral arteries ہوتی ہیں وہ صحیح طریقے سے کھل نہیں رہی ہوتی اس میں وہ ہاتھ میں بائپاس وغیرہ کرتے ہیں یا پھر وہاں ڈاپلر کر کے اس کو کھولیں کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کے کیس مجھے جیسے ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آیا کہ وہ آپ کو یہ چیز کیوں آفر کر رہے ہیں مرحل آپ اپنے جی پی سے کانٹاک کریں اور انہی سے مارید مامار ایک سوری ایک چیز اور میں پوچھنا چاہا ہوں میرا پورس فیکچر ہوگا سکین کے داران کون سا فیکچر ہوگا سوری پورس فیکچر انکل میں پورس فیکچر پورس اور اس نے ایک سکیو ڈالا تھا اور اس کو انہوں نے نکال لیا تھا یہ سکین کے داران ہوا تھا ابھی وہ بطا رہے تھے کہ تھوڑا سا اس میں ایشو دارے تھے تو وہ کہتے ہیں فریز کرنے کا فریز کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جوائنٹ سٹف رہے گا پوری عمر کے لیے یہ بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے اس سرجری کو اس کو کافی سا ہو گیا اس کو کافی سا ہو گیا مرحل وہ ایکسیلنٹ جب ہوا تھا اس کو بھی مرحل قئی سال گزر رہے ہیں دس پندر سال اور اس کے بعد پھوڑا سا پوبلم آ رہہا تھا تو انہیں گنکسن ہسپٹل میں تھوڑی شیز ایک کی ہوڑا فریجری کر کے سپاری رہائی تھی تھی بیٹس اپ برون دواند اہرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لیکن اس میں مرحل ابھی انفلمیشن ہوجی تھی یا ابنورمال ڈی ننی انفلمیشن کافی ہوگی تھی انفلمیشن کافی ہوگی تھی نی تو اس میں آسٹیومالائٹس ہو جاتا ہے جس کو ٹریٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے وہ ایرگیشن کرتے ہیں انٹی بایٹک کے ساتھ لیکن اگر اس کے ساتھ بھی کلیر نہیں ہو رہا اورل انٹی بایٹک سے بھی کلیر نہیں ہو رہا تو آخری ان کے پاس حل یہ ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ کو جوڑ دیں جوائنٹ کو نکال دیں اور اس کو جوڑ دیں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ اس کی انکل کی ریپلیسمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے کوئی نا کہ انکل موو کرے بارل تو یہ آخری حل ہے ان کے پاس جو کریں گے تو فریز سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس کو اس کو نیوٹرل پوزیشن میں اس کو جوڑ دیتے ہیں یعنی کہ آپ کا انکل چلے گا نہیں نہ وہ اوپر آئے گا نہ نیچے جائے گا وہ نیوٹرل میں اس کو فریز کر دے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چل نہیں پائیں گے وہ اس لیے کریں گے کہ آپ کو نہ تو پھر اس کے بعد درد ہوگا نہ ہی آپ کی وہ انفلمیشن ڈیویلپ ہوگی آپ کی ووکنگ میں تھوڑا بہت فرق آئے گا لیکن آپ چلنا نہیں بند کریں گے چیز اور بھی ہے کہ وہ ستا ہے وہ پارش پارشلی اس کو کریں پھولی نہ کریں تو اس لیے آپ ہماری راہے سے جو ہے وہ فوراں کوئی نتیجہ خص مت کیجئے گا آپ کوشش کریں کہ اپنے کنسلٹنٹ سے بیٹھ کے پارشلی اس پر بات کریں اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچئے گا لیکن یہ کہ فیوز کا جیسے امر نے بتایا کہ یہی ایک وہ ہے لیکن کوڈ بی جس پارٹ آف یور جوائنٹ اور پارشلی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی اچھا تو ہم بات کر رہے تھے امیر اس میں ایک چیز اور میں بڑی وہ سوچ رہا تھا کہ بات کریں اس پر کہ جو ڈرکس کا ریاکشن ہوتا ہے اور اس سے ریاکٹیو سپندولا ایرثرائٹریس وہ بھی اکثر ہم اثر میں ایک چیز ایک پیشن پر پاس آیا وہ پین کلرز پر تھا اور اس نے ایکسٹرا اسے اوڈوزیج کی اینل جی ایسی کی اور اس کے بعد وہ کہنے ناگا کہ مجھے جو ہے وہ لنبر ریجن اور ڈاؤن لوئر بیک میں جو ہے وہ درد ہونے شروع ہو گیا تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کر رہا ہم آگاہی جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے لوگوں میں تھوڑی کم ہے ہم جاتے ہیں کہ اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ناگے جو ایج فیکٹر ہے بہت دو بھی تھوڑی سی کم کی جانگے جس میں آپ کے بات میں جاتے ہیں تو آپ سمجھتی ہونک کہ شاد رونج مانولندلنگ کی ہے تو اس میں جلا جاتا ہے کیا چلن تھی ہو جائے گا دو چار دن بھی آپ نے میٹرس ٹھیک نہیں تھا مانولین گر مانولندلنگ ٹھیک نہیں تو ڈیفرینٹی ایاٹ کرنا اسی بھرینٹی ایم پورٹنی سی بات کرتے ہیں جی امین جیسے آپ نے کہتے ہیں word fairly انسانیہ تو بہت سے میں یہ نہیں ہے تو ملک ٹھیک تک کامیز کے تلوک ہوسک کبتان یا جان for Jور ت sweet father ہے جیسے جیسے ہی آپ نے بات کی تک کہ شایijnorer اپنجز ہے تک کہ میں عیقی طریقہ کی تک کہایام جا تک کا تعلق ہے جان تک کا ایک توک یا معبری کی حالت تک ہے ترے خاص کو میری تکًا ہو Deborah ہے جیسے ایک اے تک ملکس کی تھا سٹیرویڈ یوز کیا جاتے ہیں اور ایک خاص ان کی کیونکہ یہ رومیٹیزم کے اندر آتا ہے تو اس کے لئے خاص کسیمی ڈرگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیزیز موڈیفائن ڈرگ جس میں میتھو ٹرکسیٹ ہوتی ہے سلفالسالازین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ لینی ہوتی ہے اس میں جو آپ نے جو ریاکٹیو آرثرائٹس کی بات ہوتی ہے یہ اس کو ریاکٹ نہیں کرنے دیتی باڈی کے اندر یہ جو ہوتی ہے یہ ڈیزیز کو جو جو پروٹینز ہیں جو ریاکٹ کر رہی ہیں اگنسٹ نومل ٹیسیو کے اس کو ریاکٹ نہیں کرنے دیتی تو آپ کو وہ انفلمیٹری کنڈیشن ڈیویلپنی ہوتی ہے اس میں دو چیزیں اور بھی ہم ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ناظرین کی اس میں جو ہے وہ مدد ہو سکے اس میں باول کی سنڈروم کی جو ہے باول کی سنڈروم کی جو ہے جو ہے وہ اس پہ بھی ہم ہاں کھانے اس کا بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے نیک میں شولڈرز میں باک میں ملٹیپل ریزنز میں آپ کے درد ہے اور آپ کے باول کے پروپلنز بھی ہیں آپ کو انفلمیٹری باول پروڈیشن تو یہ بہت بڑی سکریننگ ہے ہمارے لئے کہ یہ سپونڈللو آرثرائٹس کی طرف ہی جاتا ہے جس میں کے ارلی ڈیاگنوسیس بلڈ اور امر اے کے ذریعے کیا جاتا ہے بلڈ میں جیسے میں نے بتایا کہ اچھلے بی ٹوئیٹی سیونٹی جو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بلڈ میں اچھلے بی ٹوئیٹی سیونٹی سیونٹی پر آپ کے بلڈ میں نہیں آیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آرثرائٹس ہے ہی ہے بہت سارے لوگوں میں وہ نیگیٹیو بھی ہوتا لیکن آپ میں دوسرے اس کی وجہ سے آپ اس کو ڈایگنوز کرتے اس کا ڈاگنوز اسے وہ ڈاکنخلds ڈاکنل ہوتا ہے ڈاکن کل گکل آنکل اگزامنشن جو آپ کرتے ہ jesteśmy ویڈاکن پاmealہ سمٹما ہے آپ کو ڈاکن سیمٹموں سمیں دیکھتے ہیں آپ کو got MuRi gepowania ہوتا ہے اور blancherst جاتے ہیں مریع سکین تعالی آپ کو کس طورا ہے کہ ا见ا ہے quما ہے so on기를па قتالان ل hipsdr感 جو ہوتا ہے جس کو Few t1 , وہ شور ویٹاڈ جو ہوتا ہے اور وہ ریورس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ امر آئی کا جو امر آئی جب کی جاتی ہے تو وہ فیٹ کے کنٹنٹ کو کم اٹھاتا ہے تاکہ انفلمیٹری کا کنٹنٹ کو زیادہ اٹھا سکے اس میں ایک اور چیز بھی ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے جو تینیجر اور بچوں میں بھی جو ہے وہ جو ملتر ہوں اس پینال آسپنڈولاستی کو جینار شکل کریں گے جو تینیجر اور بچوں میں یہ ہے نظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں مجھ سے ملتا ہے اس پینل سپنڈولاستی اور اس میں ایک سام برے اس کے مینجمنٹ پر ہماری لائنس کھولی اے آپ ہم سے اپنی ڈسکل کر سکتے ہیں ہم مختصر سے وکفے رہے ہیں ستے ہے تو میں جو ہوں گے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے سپائنل سپانڈالوسس کے حوالے سے ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے پڑھائیں گے ہم سمٹمز پر بات کر رہے تھے ہم کوشش کریں گے کہ اسے ہی کنٹینیو رکھیں پھر اس کے بعد ہم اس کی ڈائگنوسس پر جس کے ٹیسٹمز پر بات کرنے کی کوشش کریں گے ٹریٹمنٹ پر بات کرنے کی کوشش کریں گے ہم چاہیں گے کہ اوورال جو سپائنل سپانڈالوسس ہے سپانڈال آرثورائٹس ہے اس کی جو اقسام ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے ڈیفائن کر سکیں ان کی اس کی تشکیز میں آپ کی ہلپ کر سکیں اس کی ٹریٹمنٹ آپ کو مفید مشورے دے سکیں اور اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ان مشوروں کو لے اپنی لائف میں بہتری لے کر آئیں بٹ آلسو کنسلٹ ویڈیو جی پی فر فردر انویسٹیگیشن جیسے کہ ہمارے باس کولر تھی انہوں نے کہا کہ جی پی نے انہیں ایک مہینے کی کچھ ٹیبلٹس دی ہیں تو ویڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اسے دیفرنٹ شید کریں کہ ایدھر وہ اسٹیرائٹ ٹیبلٹس ہیں یا انٹی انفلومیٹری ٹیبلٹس ہیں یا کچھ اور ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے ہم یہاں جو مشورے آپ کو دیتے ہیں وہ لیٹس ریسرچ کو دیکھ کر جو ایویڈنس ہیں ریسرچ سے انہیں دیکھ کر اور آپ کی جو شورٹ ہسٹری ہمارے سامنے آتی ہے اسے لے کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مفید مشورے دیں آمیر میں اس پر بات کر رہا تھا سمٹمز جو ہم بات کر رہا تھا ایک ہم نے بات کی تھی کہ ریڈ سپوٹ یا آئی تینڈرنس ڈایڈنس 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 ٹھیک جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایک سمٹمز میں آپ کو مورنک سٹیفنس ہو سکتی ہے جو کہ مور دن تر ٹر ٹی منٹس لیٹس کرے اور آپ کو جو ہے وہ جو ہے مووومنٹ کرنے سے آپ کو پین کا ریلیو آتا ہو ٹھیک ہے یہ کچھ سمٹمز ہیں جو ہمارے لئے سکریننگ پوائنٹ بنتے ہیں فردر انویسٹیگیشن کے لئے ٹھیک ہے کہ آپ کو مور دن مور دن ون جوائنٹ میں آپ کو پرابلم آرہی ہو آپ کو بول کا پرابلم ہو یا آنک کا بھی اس کے ساتھ پرابلم یا آپ کو سوریاتک آرثرائٹس ہو اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے آپ کا بلد ٹیسٹ کرنا چاہیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے ہم اس کو صحیح طریق سے ڈیاغنوز کریں جب ہم ڈیاغنوز کریں گے تب ہم صحیح طریقے کی ٹیبلٹس کو بول سکتے ہیں کہ وہ پرسکرائب کیے چاہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک عام شخص کے لئے جس کا میڈیکل پروفیشن سے بہت زیادہ لنک نہیں ہے تو سمپلی تین چار جو چیزیں میں جو مجھے پڑھنے میں اور دیکھنے میں پیشنس کو آئی وہ یہ کہ آپ کی ہیل میں ٹینڈر کا انصر ہے آپ کی آنکھ میں جیسے سپوٹ یہ ایک اگریسیو سورٹ اف فارم ہے اس کے لاوہ سویلنگ ہو سکتی ہے فنگر میں تو میں یہ ایک بہت کلیر سورٹ اف اور دوسری چیز یہ کہ جو نارمل بیک پین ہے وہ وہ نارمل بیک پین اور آپ سمپل سٹریچنگ کرتے ہیں اور وہ فیل بہتر 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 ایک بڑی نشانیوں میں سکتے ہیں تو جو نارمل ان چار پانچ چیزوں کو اگر آپ اپنی ٹیلی ایکٹیوٹیز میں پائیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ضرور اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کریں دیکھیں نارمل بیک پین ہو جانا مسکولر بیک پین ہونا میکینیکل بیک پین ہونا یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے یہ کسی ایج کے فرض کو ہو سکتا ہے رانگ منوال ہینڈلنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میٹریس اچھا نہیں ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ اپنے کچھ زیادہ بزن اٹھا لیا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا پاسچر اچھا نہیں ہے سٹنگ پاسچر سٹننگ پاسچر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن Spinal Spondylosis کی جو کنڈیشن ہے اس کو دونوں کو سپریٹ کرنا اور دیفائن کرنا دونوں کو الگ لے کے چلنا ان کی سمٹمز میں تھوڑا فرق ہے ایک چیز آپ کے پاس ایڈ کرنا چاہتا ہوں جب آپ نے بات کی کہ سمپل باک پین ہے اس کو ٹریٹ کرنا اور ٹریٹ کرنا سمپل باک پین اس کو ہم ایسے میکنیکل باک پین اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ میکنیکل باک پین ہے اور ٹریٹ کرنے سے بڑے امیڈیٹلی ریلیو آتا ہے لیکن اگر آپ کو Spondylo Arthritis ہے تو وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے ریلیو ہونے لیکن ٹریٹ کرنے سے ہی آپ کو ریلیو آتا ہے دوسرا جو میکنیکل باک پین ہوتا ہے وہ آپ کے جو لوئر باک ہے اس کے اراؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو Spondylo Arthritis کا باک پین ہوتا ہے وہ آپ کے باک میں ہوتا ہے ساتھ میں تھوڑا سا نیچے کلو میں بھی آکے جاتا ہے جو آپ کے چیخ مصرز جانی کے جو نیچے آپ کے چیخ مصرز اس کے اندر بھی جاتا ہے اور سمٹاایم اور سایدے از ورم تو اگر آپ کے آپ آپ کو یہ کمپلین ہے کہ آپ کو لوگاک پین ہے آپ کی ایج 35 سے 45 کے درمیان اور آپ کو آپ کو مورننگ سٹیفنس ہوتی ہے جو تھوڑا سا چلنے پرنے کے بعد 30 منٹ یا گھنٹے کے بعد ریلیو ہوتی ہے آپ کو کمس کم 3 مہینے سے یہ پرابلم ہے اور آپ کو جو ہے وہ پین جو ہے وہ نیچے کولر میں بھی جاتا ہے اور اکراس لوگر بیک رہتا ہے تو یہ ایک بڑی انڈیکیشن ہے ہم ایک کال لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں فتیغ پر ٹائیڈنس بالکل فتیغ جی اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے میں آسوا بورا لنن سے ہوں ماشاء اللہ صاحب ایک دو چیزیں سنانا جاتا ہوں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جس میں بیماری نہیں ہوتی اس میں برکت نہیں ہوتی اور دوسری جواب فرمائے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو بیمار کرتا ہے اسی آبار سننا چلتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے باقی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بس مجھے یہ میں مجھے اور تو کچھ نہیں ہے یہ جو ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہوتی یہ کبھی نہ ایسے سو جاتی ہیں یا ایسے سون ہو جاتی ہیں کبھی کبھی ہر وقت نہیں کبھی تو اس کا مجھے آپ اپنے کچھ بتا رہیں جانا سیریس نہیں بس تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں پھر وہ میں ان کو علاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے اچھا یہ تھوڑا سا پلیز ڈیپ لی بتائیے گا آپ کی جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ سن ہو جاتی ہیں یا سوجن ہو جاتی ہے اور اگر سن ہو جاتی ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بازو سوتا ہے یا صرف ہاتھ کی انگلیاں ہی سو جاتی ہیں 시� koki سو جاتی ہیں ہاتھ کے علاوہ آپ کا پورا بازو بھی سوتا ہے ایسے کنی موجود ہاتھ میں جو انگلی ہیں کونسی انگلیاں ہیں اس میں تم ہے آپ کا انڈیکس فinging ہے میڈل فنگر ہے یا پر چھوٹی چھوٹی انگلی ہیں یں ساری ہوتی ہیں ساری ہوتی ہیں یہ ایکی سعیٹ پر ہوتا ہے آپ کو یہ دونوں ہاتھوں بھی ہوتا ہے اچھا آپ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتے آپ کو کوئی ہسٹری تو نہیں ہے فیملی میں اس طرح کی پہلے میں سگریٹ وغیرہ نہیں پیتا کوئی نشانی کرتا پیتا ہوں پہلے کچھا پہلے پیتا ہوں فیملی میں کسی اور کوئی اپنے پرابلم ہویا جس میں جن کے پاؤں وغیرہ میں سرکولیشن ٹھیک نہیں تھی آپ نے اپنی ڈائیبیٹیز ٹیسٹ کروایا یہ ڈیابیٹی میں نے کئی طرح ٹیٹس کرایا کچھ بھی نہیں آیا اچھا تو یہ انٹرمیٹنٹ کلوڈکیشن کے زمرے میں آتی جس کا حل یہی ہے کہ آپ جب بھی سن ہوا کرے اس کو تھوڑا ہاتھ کو چلا لیا کرے ہاتھ کو چلا لیا کرے کسی دیکھیں چیز دو چیزیں اس میں یہ ہم ایک ایک کال ایک کالر ہے ہمارے ساتھ میں نے آپ کو کسچن لکھ لیا ہے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ دو تین ڈائیگنوزز اور دو تین ڈاویوں سے اس پر بات کریں اور آپ کے سوال جواب دینے کی کوشش کریں تو دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں میں نے آپ کو کسچن لکھ لیا ہے رائٹ بیک ہم یہ کالر لے لیں اس کے بعد رائٹ بیک ہم آپ کے کسچن کا جواب دیں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ میں آپ کے جو پرگام آ رہا ہے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جی بات کرنا چاہ رہی ہوں پلیز آپ میری بات نہ کروا دیں جی جی آپ آن ائر ہیں جی بات کریں جی جی بولے ہلو ہلو جی جی بولے آپ آن ائر ہیں جی فرمائیے حکم کیجئے ہلو راج ہلو راج ہلو راج جی آم سن رہے ہیں آپ آن اے رہے ہیں جی بات کریں جی بات کریں جی بات کریں اچھے یہ باتر باتانے سے پروble ماتا رہی ہوں اس کے لئے ہوں وہ لگ رہے ہیں جی سون رہے ہیں جی سون رہے ہیں چھوٹی آواز آرہی ہیں یہ آپ کا ٹی وی آپ کا ٹی وی جو ہے وہ اس کا وعلوم کم کر بھی وہbourی ریفلیکٹ ہو کے آپ کی آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی ہیں جی شاید لائن ڈراب ہو گئی ہم کوشش کرتے ہیں ان کے سوال کے جواب جو پہلے کولر تھے اس میں تین چار چیزیں سامنے آرہے تھے ایک تو وہی سروائکل میں کوئی نرف ٹرپ ہو رہی ہو لیکن وہ بھی لگنے رہا دوسرا کپل ٹرنل تھا لیکن وہ بھی نہیں لگ رہا ساری فنگرز میں آرہا ہے تیسرا آپ کا یہ جو کیبیٹل نرف جو ٹرپ ہوتی ہے لیکن وہ بھی نہیں لگ رہا تیسرا وہ رینالد سمٹم جو سنڈروم ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ یعنی لیٹرال ہوتا ہے یہ بتاہتے کہ دونوں سایڈ پہ ہو رہا ہے پھر وہ گلوز اور سٹاکنگ آ جاتا ہے دائیبیٹیز کا مسئلہ کہ وہ آ سکتا ہے لیکن لیکن دائیبیٹیز کی بھی ان کی تیسٹنگ ہوئی ہے ہر لیاس ان کی تیسٹنگ ہوئی ہے تو ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا انکل سے کہ کوئی چیز ہاتھ سے ڈرپ وغیرہ تو نہیں ہوتی یا پھر ہاتھ کے پتھے کوئی کمزور تو نہیں ان کو لگتے کہ اس کا پتھے ٹرگر فنگر وغیرہ ٹرگر فنگر فنگر کوئی انجری ہونے چاہیے ٹرگر فنگر ہم اپنے بات کو جاری رکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے اپنا ایک مسئلہ دسکس کرنا تھا جی فرمائیے کچھ دنوں سے چھنکوں کا بہت پرابلم آرہا ہے یک دم سے چھنکیں شروع ہو جاتی ہیں دس پندرہ بیس سے یک دم سے آنا شروع جاتی ہیں اس طرح سے اس وقت ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے چھنکوں کے بعد جیسے فلو سے تارا سو جاتی ہے تیمپریری طور پر پانچ چھے منٹ کے لیے رہتی ہے لیکن پھر وہ ہٹ جاتا ہے لیکن یہ کہ دن میں کئی تفاہ اور کئی زیادہ یک دم سے جن چھنکیں شروع ہو جاتی ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آری کس کی کیا وجہ ہے میرے بہن ہو سکتا ہے وائرل کوئی چیز چل رہی ہو اور آپ اس میں یہ وہ ہے فیور کی شکایت ہو سکتی ہے آپ اگر یہ ریگولر نہیں ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہوتی ہے تو اس میں اتنا ابھی کافی دلوں سے ایسا ہوتا ہے یہ سمر میں زیادہ ہوتا ہے اس کا یہ جیسے آپ بطا رہے ہیں یہ ہے فیور اور اس کے لئے آپ جی پی کو کنسلٹ کریں وہ نوملی آپ کو انٹی ہسٹامین پہ اور انٹی الرجیز پہ ڈالتے ہیں اس کے لئے تو آپ جی پی سے کنسلٹ کریں یہ سمر میں ہوتا ہے اور اس کو ہی فیور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہی فیور ہے آپ کو تو آپ خود بھی انٹرنیٹ پہ جاکے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جی پی سے کنسلٹ کریں ٹھیک ہے شکریہ شکریہ اسلام علیکم جی تو وہ دیکھیں وہ جو پہلے کالر تھے آپ پہلے کالر جو سن رہے ہیں اگر ہماری بات تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی بات کو آپ کی ہسٹری سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ سوالوں کے جواب کچھ ڈائگنوزز آپ کو بنا کر دے سکیں اور پھر اگر وہ آپ کے سمٹمز کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو آپ اپنی جی پی سے کنسلٹ کر سکتے ہیں فیزیو تھیرپیس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آمیر صفدر نے جی سے کہا کہ کارپل ٹنل تو ہم یہاں میڈیل نرو گزرتی ہے ہمارے ہاتھ میں جو ہمارے فنگر سکور تھم کو سپلائی کرتی ہے لیکن وہ ساری فنگر سکور نہیں وہ دو فنگر سکور تھم کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے وہ صرف نم ہوتا ہے لیکن آپ کے کہنے کے مطابق وہ سارا ہاتھ آپ کا نم ہو جاتا ہے تو کارپل ٹنل جو نرو ہے جو میڈیل نرو ہے وہ اس کا مطابق کمپریس نہیں ہے وہ ایک ہاتھ میں زیادہ ہوتی لیکن دونوں میں ہو سکتی ہے لیکن چونکہ وہ ڈیفرنٹ سمٹم ہیں تو وہ ڈیابیٹیز کے حالے سے ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا ڈیابیٹیز بھی جو ہے وہ نہیں ہے آپ کو آمیر صفدر جی ایک کالر ہے ہم مزید اس پر بات کرتے ہوں جی اسلام علیکم کیوں ہونے ہیں علو علیکم فلاں کیا حالے کیسے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ آپ نے میری آواز کو پیشنا مادر آف محمان جی جی فرمائیے مادر آف محمان جی جی پیشان لی آواز جی آپ کے آواز کچھ سے کوشش کر رہے ہیں جی ہاں میں نے وہاں حجامہ بھی کر رہے تھا لیکن وہ حجامہ والی جو بہت نے فراوڈ نکلی عدیل کے پچیس پانگیز آئے گئے اور وہ اتنی زیادہ وہ اچھا بہرحال آپ کے مجھے پرابلم ہے نا وہ کندوں میں بہت زیادہ درد ہے کمر میں بھائی کمر میں ہے گھتنوں میں مجھے مٹیپل ہے نا مطلب چخنوں اینکرز میں گھتنوں میں کمر میں بہت ہی شدید ہے اور جب سے میں یہاں ہی ہوں انگلینڈ ہی ہوں تو مجھے کندوں میں بہنت ہے یہ کیا استرپروسیس کا حصہ ہے ہم ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے سوال جواب دینے کی ایک اور کولر ہے ہمارے پاس آپ ٹی وی دیکھتے رہیے کہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سوال کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ پہلوں اپن نظر رکھیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم مجھے بات کرنا ہی کہ میں لیفت ہند ہے تو کل اس کے باغ میں کسی چھولڈر تک پیر آئی ہے تو اس کے بعد وہ میں کیا تو خاص خرق نہیں بڑھا لیکن آج میں کام کہہ رہی تھی تو ایک دم تھم کی جو ہٹی کورنر سوف وہ ایک دوبارہ پلیز اپنے کوششن ریپیٹ کریں کھوڑی اسی وضاحت کے ساتھ میرا جو لیفت بازو ہے جی جی اس میں پہلے بھی کبھی کبھی ہوتی ہے کبھی عجیب سا فیل جی سے بے جان سا یا میتھی ہلکی سی پین جی سترہ ہوتا ہے تو کل زیادہ ہو رہی دوبارہ ہے دوبارہ سے دوبارہ ہے بتائیں کہ یہ بلکل تھم پہ ہو رہی ہے تھم کی جو بیس اس کے اوپر ہو رہا ہے آپ کو یہ تھم کی بیس پہلے سے بھی کچھ آپ دونوں سائیڈوں پہ ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے تھم کی ایک دونوں ہاتھوں دونوں ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ہاتھ دونوں ہاتھ 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 سکتی what いつ ہاتھ خریف بلو شروع ہوتا تبینز آتی ہیں وہ تھوڑی سی بلو کر جاتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا ہوتا شروع ہوتا ہے عجیب ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کو کچھ ہونا فیلو فیلو سمجھے اچھا میں تمام کروں آپ کے سوال کو وہ یہ کہ آپ کو یہ انگوٹھا ہے وہ یہاں پر آپ کو درد ہوتا ہے اگر آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکریہوں تو آپ کے انگوٹھے میں اس جگہ پر درد ہوتا ہے اور وہ دونوں ہاتھوں میں ہوتا ہے یہی ہے زیادہ ہی میں ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے دیکھرین دیکھرین تینوسینو وائٹس اچھا کوئی چوت مگر آپ کو نہیں لگی نا جیسے کوئی ای نیم نیم جو مجھے بھی اندی کا مسئول ہے جے جے چوت نہیں لگی اچھا ہاتھ میں کچھ کام کرتے ہیں بل سا جاتا ہے ہاتھوں میں بل سا جاتا ہے جی جے وہ اسم میں آپ کو جو ہے وہ ایک خاص ہماری جو اشین community سے تعلق رکھتے ہیں فیمیلز ان کو خاص یہ پروپلم ہوتا ہے اس کو دیکھرین تینوسینو وائٹس ہماری لینگویج میں اس میں یہ کہتے ہیں کہ دو پتھے ہیں اس کے سائٹ پہ یہ بون کے اوپر رب کرتے ہیں جب یہ رب کرتے ہیں تو وہ جلن بھی ہوتی ہے اور درد جو ہے وہ انگوٹھے میں بھی جاتا اور نیچے آتا ہے جو بون اٹھی بھی آپ کہہ رہی ہیں وہ نیچرلی وہاں سے اٹھی بھی ہے نو یہ آرہی ہو ایک دم نا جسے وہ تھم کا کارلر ہوتا ہے وہ سویلنگ آپ کو محسوس ہوئی ہے کیونکہ جب وہ سویلنگ نہیں ہے ہٹی ایک دم اونچی سی ہوئی ہے اونچی فیل ہوئی ہے اور دونوں کو میرے ہاتھوں کو چیک کیا سائز کتھا کر کے دونوں میں فرق آیا ہے سیسٹر ہم ایک مختصر سے وقفے جاہے ہیں آپ کا سوال ہم نے لکھ لیا ہے ہم کوشش کریں گے وقفے سے واپس ساکر آپ کے سوال کا جواب دیں اور پہلے کالر کے سوال کا ملٹیپل جوائنٹس کو جواب دیں سٹے وید اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ہم وقفے جانے سے پہلے کچھ سوال چھوڑے جا رہے تھے ٹیبل پہ ہمارے ویورس نے کال کی ایک فرسٹ کالر جو تھی وہ ہم سے بات کر رہی تھی کہ ملٹیپل جوائنٹ پین اس میں ان ان نے بتایا کہ شولڈر میں البوز میں ان کے ہپ میں نی میں جو ہے وہ پین ہے اور وہ ارثریٹس کی جو ہے وہ ڈائگنوزٹ ارثریٹس ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے تھوڑی بات کریں گے دوسری باری سسٹر جو بات کر رہی تھی وہ کہ ان کے تھم کے ساتھ جو ہے وہ سویلنگ انہیں فیل ہوتی ہے فیل ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہے کہ جیسے بون باہر آگئی ہے اور وہاں درد ہو رہا ہے تو ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے پہلے دوسری سوال کا جواب جلدی سے دیکھیں کیونکہ وہ بہت ہی کیا کہیں گے مختصر ہے اور ایک لوکل ایریا ہے تو اس پہ ہم زیادہ جلدی بات کر سکتا ہوں تو ہماری جو تھم ہے اسے اس کی تھم ہے جو اس کی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے اس میں مسلز ہیں بہت سارے لگمنٹس ہیں لیکن دو لگمنٹس جو ہیں وہ بہت ہی پرومننٹ ہیں بہت ہی سٹرونگ ہیں جب ہم ریپیٹیٹیو موومنٹ کرتے ہیں بار بار ایک ہی کام کو کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ سوئنگ کرتے ہیں کمپیوٹر کی بورڈ جو ریپیٹیٹیو موومنٹ ہوں جیسے بچھر آپ کا وہ بار بار اس سے یوز کر رہا ہوتا ہے آپ کے تھم کو جو ریپیٹیو موومنٹ ہوں جب آپ کر رہے ہوں گے تو جو جوائنٹ کی جو کنڈیشن ہے جو جوائنٹ ہیں یہاں پہ اور جو لگمنٹس ہیں دونوں اس کے ساتھ اٹھائج وہ جو ہے وہ انفلیمنٹ انفلیمنٹ ہو جاتے ہیں سویلد ہو جاتے ہیں ان میں وہ چونکہ آپ ریگلرلی انہیں اوورلی یوز کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا کیا کہیں گے وہ انگری ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انہیں ریسٹ چاہیے تو فیزیو ترابی کا جو اس میں سٹارٹ ہے ٹریٹمنٹ فرسٹ فول یہ کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے اسپلینٹ آتا ہے وہ اسپلینٹ آپ نے پہنا ہے اپنے تھم کو اس میں اس کی اس کی انفلمیشن اس کو ریڈیوز کرنے کی کوشش کرنی ہے انٹی انفلمیٹری ٹیبلٹس لینی ہے آپ آئسنگ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ آپ سپلینٹ یوز کریں اور کوشش کریں کہ دو سے تین ہفتے اسے آپ ریسٹ دیں رات میں سپلینٹ اتار دیں لیکن دن میں اسے پہنے رکھیں اگر انٹی انفلمیٹری ڈرگ سے آپ کو فرق نہیں پڑتا اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس سے میری پیٹ کی پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہیں یا کچھ اور سائیڈ افیکس سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رابتا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈیکٹر اور ہم دو ایکسرسائزیں اس میں بتاتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا اس کی انگوٹھے کو اندر نہیں کرنا کیونکہ آپ مزید سٹریچ کریں گے تو اسے صرف آپ نے انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ موومنٹ رکھنی ہے اور اگر آپ سپلنٹ یوز کریں گی تو انشاءاللہ یہ پرابلم حل جائے گا یہ فریکچر نہیں ہے یہ لگمنٹل جو ہے وہ سٹیفنس ہے تندن کی ایک چیز یہ کلیر ہو گئے دوسری بات یہ کہ اگر وہ پھر بھی رہتا ہے چند ہفتے تک تو پھر آپ نے جی بی سے دوبارہ راپتہ کرنا ہے تو اس کی جو اگریسیو سورٹ اف ٹریٹمنٹ ہے لاسٹ اف ایکشن ہے وہ ایسٹرائیڈ انجیکشن ہے اس میں اور انجیکشن سے انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا دوسرا جو پیشنٹ جن کے حوالے سے بات کریں جو پہلی کال تھی اس میں یہ تھا کہ وہ آرثرائٹس کے حوالے سے پوچھنا چاہتا تھیں کیونکہ ملٹیبل جوائنٹ انوالمنٹ ہے تو فرسٹ اف آل انفورچنیٹلی اس کی کوئی کاؤز کا کوئی ابھی تک خاص پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ وہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی مکمل ٹریٹمنٹ بھی جسے کہتے ہیں کہ آپ انڈویچول جوائنٹس کو ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن آپ سارے جوائنٹس کو ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں آپ ہیل بھو ریپلیس کرنا یا انکلز کو ریپلیس کرنا یا آپ کی ریسٹ کو ریپلیس کرنا it's not possible اور it's very lengthy and expensive surgeries so یہ ایک ڈروبہ کے لیکن فیزیو تھیراپی کے جو رول ہے اس میں وہ بہت اہم ہے فیزیو تھیراپیسٹ آپ کو ایک پلان دیتا ہے فیزیو تھیراپیسٹ آپ کو پین منیجمنٹ سے لے کر آپ کی مسل سٹرنٹھنگ آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو لے کر فنکشنل ایکٹیویٹیز کو آپ کی آپ کس طرح سے اپنی لائف کو آپ مینٹین کرتے ہیں اس کو وہ پورا ایک کچھ چیزیں ہم اس پر آگے چل کر بات کریں گے کہ جو فٹیگ ہے وہ لیڈس ٹو ڈپریشن اگر آپ کو فٹیگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کچھ فیوچر میں مجھے مزید پرابلم ہو جائے گی اور میں کچھ کرنی سکوں گی یا کرنی سکوں گا تو وہ ڈپریشن کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے اس میں آپ آپ کی سلیپ ڈپریویشن سکتی ہے آپ ڈائیٹ آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی آپ کو اس میں بہت ساری میں اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے تھوڑا سا ارتھرائیٹس پہ میں آمیر سے بھی رائے لانا چاہوں گا آمیر بتائیے گا تھوڑا سا جو وہ ملٹیبل جوائنٹ انوالمنٹ ہے اس پہ آپ کی رائے ملٹیبل جوائنٹ میں اگر آپ مینجمنٹ پوچھ رہے ہیں تو جیسے 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 کیونکہ اگر انٹی انفلمیٹوری پرسکرائب کریں گے تو وہ جو باول کی ریٹیشن ہوئی ہے اس کو مزید خراب کرے گی ٹھیک ہے جو جیسے آپ نے خود کہ اس کی ڈائیگنوسس کی کوئی وجہ نہیں ہے حالانکہ ایک انٹی جن ہے جس جو آپ کو مناتا ہے کہ آپ کو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کا پوزیٹیو ہونا کوئی کنفرمیشن نہیں کہ آپ کو سپونڈلو آرثرائٹس ہے یہ یوشلی کمبینیشن آف سیمٹمز آپ کا بلڈ ٹیسٹ اور امر آئے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مجھے جو ہے یہ سپونڈلو آرثرائٹس کی کوئی قسم ہے ٹھیک ہے زبرداز اس میں فٹیگ فٹیگ بہت 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 روoupی بہت tenemos vous ون ڤ فٹیگ اور بڑے سمٹمز میں بھی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کا جو پارکنسنز ہو گیا سٹروک ہو گیا ان میں بھی نیرلوجیکل کنڈیشنز میں بھی آپ کو فٹیگ ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے قسم کی فٹیگ ہوتی ہے ملٹیپل سکلیروسس میں آپ کو فٹیگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کرونک فٹیگ سنڈروم ایک خود اپنے اندر ایک خود فٹیگ کا ایک سنڈروم ہے ہے یہ تو ہوگے نیرلوجیکل اس کے علاوہ جو آپ کا جو یہ ہوتے ہیں رومیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں آپ کو فٹیگ ہوتی اس کے علاوہ بھی آپ کو فٹیگ ہوتی ہے موسکلر کنڈیشنز کے اندر جیسے فائبرو مالیجیہ رومیٹکہ اس میں بھی آپ کو فٹیگ ہوتی لیکن یہ جتنی بھی فٹیگ اور ٹائڈنس ہے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں حم نے اس کو ایک ورڈ کہہ دیا فٹیگ لیکن یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں ان کی فٹیگ جو اسمانڈلو آرثرائٹس ہے یا آرثرائٹس ہے جو انفلمیٹوری آرثرائٹس کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس میں جو فٹیگ کا پیٹرنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو مورننگ میں ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ایوننگ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ مورننگ میں ہوتی ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ وہ ٹائرڈ ہے ان کا بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ان کا باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا نورمالی زیادہ تر سمر میں کم ہوتا ہے ونٹر میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لیکن جیسے وہ بیٹ سے باہر نکلتے ہیں ووک کرنا شروع کرتے ہیں شاور لیتے ہیں بریک فاست کرتے ہیں تو وہ فٹیگ ریزولڈ ہو جاتی ہے یعنی کہ بائے 30 منٹس 45 منٹس it's completely resolved and you're fully functional and flexible and that's all because آپ کی جو condition ہے وہ آپ کی یہ بتاتی کہ آپ کی condition inflammatory ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ other muscular condition neurological condition میں جو فٹیگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو رومیٹک مہاکنڈیشن میں جو فٹیگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو رومیٹک مہاکنڈیشن میں جو فٹیگ ہوتی ہے وہ normally morning related ہوتی ہے اس میں دیکھیں دو چیزیں اور بھی ہم ایڈ کرے ہیں کہ فیزیکل فٹیگ اور مینٹل فٹیگ فیزیکل فٹیگ میں آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں آپ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ کام پہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں جاب آپ کی آپ کو بہت وہ لگی ہے یونیورسٹی کالیج سکول جانا آپ کو بہت پرابلم لگ رہا ہے تو یہ آپ کی فیزیکلی فٹیگ جو ہے وہ آپ کی جو limbs ہیں وہ جو آپ کی arms ہیں ٹھانگیں ہیں یہ سب آپ کو بہت ہیوی ہیوی فیل ہو رہے ہیں عام ٹائرڈنیس اور فٹیگ میں فرق ہے عام ٹائرڈنیس آپ نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد آپ تھک گئے اور تھکنے کے بعد آپ کو تھوڑی در کے لیے ریس چاہیے اور آپ دوبارہ سے وہ ایک ری فریش ہو کے ری فریش ہو کے اور ری انرجائی ہو کے دوبارہ آپ اپنی لائف کے چیزوں کو کرنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن فٹیگ is a different sort of you know condition وہ جو related ہے آپ کی spinal and spondylosis سے لیکن جو فٹیگ ہے دیکھیں اس میں بہت سری چیزیں آپ کی ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں sleep آپ کی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے ڈائیٹ آپ کی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے آپ کا mood low mood most of the time ہو سکتے ہیں آپ کو آپ ڈسٹریس ہو سکتے ہیں آپ کلیر آپ کی جو ویزن ہے پیٹرن ہے لائف کا وہ نہیں ہو سکتا ہے آپ ڈیفرین چیزیں جب آپ نے سلیف ڈیپریویشن کی بات کی جو جو انفلمیٹری آرثرائٹس ہیں جو سپونڈل آرثرائٹس ہیں اس میں زیادہ تر سیکنڈ half of the night جو اس میں زیادہ دسٹرپنس ہوتی فرسٹ half of the night آپ کو اتنی دسٹرپنس نہیں ہوتی سیکنڈ half of the night جو ہے آپ کو رات میں درد بھی فیل ہوگا سٹیفنیس بھی فیل ہوگی یہ ساری چیز ہے اس میں تھوڑا سا اور میں ایڈ اپ کرتا چلا جاؤں گا فیزیو تھیرپی کا رول کہ فیزیو تھیرپی کا اس میں رول کیا ہے اس میں فیزیو تھیرپی کا رول ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو پیسنگ اور پیسنگ کی کچھ سٹریٹیجیز بتاتے ہیں پیسنگ کی سٹریٹیجیز بتاتے ہیں ریلیکسیشن کی کچھ ایکسرسائزز ہیں یا مینجمنٹ ہیں وہ آپ کو ٹیکنیکس بتاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایروبک ایکسرسائزز کرنی چاہیے اور سپانل ایکسٹینشن کی صبح ایکسرسائزز کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ نے کہا نا کہ مینٹل اور وہ فیزیکل فٹیگ وہ آپس میں کنیکٹیڈ ہے مینٹل آپ کو فٹیگ تو ہوتی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر صبح میں ٹائم پر آپ کو فیزیکل فٹیگ ہو رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ انفلامیٹوری کنڈیشن ہے تو آپ کے جو 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 انٹس ہیں وہ سٹیف ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو سٹیفنیس بھی مل سکتی ہے سویلنگ بھی مل سکتی ہے اور سرینث لاؤس بھی ہوگا جب یہ دونوں چیزیں پریزنٹ ہوگی تو سرینث لاؤس آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہوتی صبح کے ٹائم پر تو آپ کو جو فزیکل فٹیگ وہ آپ کو فٹیگ دے رہی ہوتی ہے جیسے وہ فور پیز کی بات کرتے ہیں کہ فور پیز اس میں یہ کہ planning ہے prioritizing your work daily activities pace جو تھوڑا سا آپ کا life activities اس میں room بنانا اس کے اندر pacing کرنا so planning کرنا prioritizing pacing کرنا problem solving اس پہ ہم وقفے کے بعد دوبارہ بات کریں گے اس پہ ہم ہم تھوڑی سی بات کریں کہ فیزیو 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 تیرابی فیزیو تیرابی کا رول صرف exercises کو بندانا نہیں ہے فیزیو تیرابیس صرف آپ کو فیزیو ایکٹیوٹیز صرف نہیں بتا رہا ہوتا فیزیو تیرابی ایک بہت واسٹ فیلد ہے فیزیو تیرابیس اس میں آپ کی دیلی ایکٹیوٹیز کو لے کر آپ کی منٹل اپروچ آپ کی پلاننگ آپ کی پرائیٹیز کس طرح کرتے ہیں چیزوں کو آپ چیزوں کو لیتے کس طرح آپ کی اکپیشن کیسی ہے اس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے فیزیو تیرابیسٹیز ایک بہت پوری اپروچ آپ کو ان چیزوں میں ہلپ کرتا ہے تو ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں سپائنل سپانڈالاوسسس کی ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم پوری بات کو سمرائز کریں وقت کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم فور پیس پر بات کریں گے اور مزید اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے بات کریں گے بات کریں گے بات کریں گے